اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک ودن ٹی وی میں ہوں آپ کا مزبان یاہیہ جاوید بانڈے پروگرام آن دی ٹیبل کے ساتھ ناظرین پولیٹکس پہ اور دیگر بڑی جو ہے وہ ہم نے پہلے بات کی کافی دیروں سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں وانستان کے اشیوز پہ بھی ہم نے کور کیا ساری چیزیں لیکن کوویڈ کا مسئلہ جو ہے وہ جھوکت ہو ہے یہاں پر لوگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ویکسینیشن کو بھی سیریسلی نہیں لے رہے ایون کے سیمز بلوک کرنے والی بات جو ہے وہ بھی حکومت نے کی اس کا بھی تھرٹ کیا لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں پھر ایک چیز یہ ہوئی کہ حکومت نے یہ کہا جی اداروں نے بھی کہا کہ ہم تنخواہ نہیں دیں گے جب تک کہ آپ لوگ ویکسینیشن نہیں کرواتے اس سوالے سے آج بات کریں گے کہ لوگ سیریس کیوں نہیں ہو رہے ویکسینیشن لگوانے پر کوئی کسی کمپنی کی طرف چلا جاتا کوئی کسی کمپنی کی طرف چلا جاتا کوئی کہتا ہے جی میں نے سائنو فارم لگوانی ہے کوئی کچھ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پوزیٹیویٹی جو ہے وہ ابھی اس میں تھوڑی سی کمی تو آئی ہے سیکس پرسنٹ تک ہو گئی ہے لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز اب زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو لوگ اس کو جو ہے وہ سیریس لیں اور اس کے جو ہے وہ اس کے لیے اقدامات اٹھائیں ہم اپنے شوز میں بڑی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ بیماری ریائلیٹی ہے اور ریائلیٹی کو ہم جو ہے وہ کسی صورت بھی اگنور نہیں کر سکتے ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر سلیمہ پہلے بھی ہمارے شوز میں آ چکی ہیں اور اس فیلڈ سے تقریباً جو ہے وہ دس سال سے زائد کرسا ہو گیا اس فیلڈ سے منسلک ہیں اسلام علیکم مالکم اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ اچھا سلیمہ صاحب بھائی یہ پہلے سب سے پہلے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ موسم جو چینج ہوئا ہے اس کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ بڑا وہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ ہم کہہ لیں کہ اپنی جو ماسک کو گارہ بھی لگانا شروع کر دیا ان کو لگ رہا پتہ نہیں کیا شاید کہ کوئی دوبارہ سے جو ہے وہ یہ ایکٹیو نہ ہو جائے تو اس کے اوپر تھوڑا سا پتائیے گا کہ ابھی جو سڈلنی ایک دم چینج آئی گیا ہے انیکسپیکٹیڈلی موسم کی تو اس کے اندر جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ اس چیز سے بچا سکتے ہیں اچھا ابھی تو کرنٹ سیچویشن اگر میں بات کروں چوبیس گھنٹے کے عرصے میں اگر ہم دیکھیں تو بارہ لاکھ تک ہے نا ابھی تک ہمارے کووڈ کیسے ہیں پاکستان کے اندر اگر ہمیں پورا اس کا لیتے ہیں پورا اسٹیٹرکس کا پورا ایک نظر گماتے ہیں بارہ لاکھ جو ہمارے کیسے جب پوزیٹیف ہیں اس میں سے اگر میں بات کروں تو ایوری ڈی جو ہے نا ہمارے 3480 یعنی کہ چونتی سو اسی کیسے جو ہیں وہ پوزیٹیف آرین نو انفیکشن کے ساتھ اب اس دوران جو ہے یائیہ صاحب اگر ہم بات کریں پاکستان میں کووڈ کی سیچویشن کی تو چوبیس گھنٹے کے عرصے میں بارہ لاکھ جو ہے نا ہمارے پاس کووڈ کیسے ابھی تک پوزیٹیف ہیں ابھی بھی اور اگر اس میں سے میں اندازہ لگاتا ہوں ایوری ڈی جو ہے چونتی سو اسی کیسے جو ہے وہ ہمارے پاس ریپورٹ کر رہے ہیں یعنی کووڈ کی حوالے سے تو یعنی کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں ایک اندازہ لگاؤں کافی بچھلے دنوں سے اگر میں اندازہ لگاؤں تو 5.5% کیسے ہمارے پوزیٹیف ہیں یعنی پچھلے دنوں میں کچھ زیادہ تھے 10 یا 8 میں اندازہ لگائیں تو لیکن اب وہ 5.5% ایج کی جو ہے نا اس پہ ہے فیصد پہ ہے کھڑے پہ لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ ابھی بھی میں کہوں گی کہ ہمارے پاس خطرہ تلا نہیں ہے اور لوگ جو ہے وہ بہت جو ہے نا میں کہوں گی وہی ایوینٹس جو ہو رہے ہیں شادیوں کے وہ نورمن اس میں لے کے جا رہے ہیں اپنے کوئی ڈسٹنس نہیں کیریٹ کے جا رہے ہیں وہی پارٹیز ہو رہی ہیں وہی گیتھرنگز ہو رہی ہیں اور اب بارش کا بھی جو ٹائم ہمارا منسون آگیا اس میں تو لوگ زیادہ شبل کے لیے باہر نکل جاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ڈسٹنس کا خیال نہیں رکھتے ایک اور سٹیڈک جو ہمیں ملی ابھی 24 گھنڈی کے عرصے میں وہ بتائی گئی ہے جو اچھی نیوز بھی ایک طرح سے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں سن کے جو ہے وہ تھوڑے ریلاکس ہو جائیں ابھی بھی ہمارے 11 لاکھ جو کیسے ہیں وہ ماشاء اللہ ریکوری کی طرف ہیں لیکن ہم ابھی بھی ویکسینیشن کی طرف بہت کم ہے اگر ہم ویکسینیشن ڈیلی بیسیس پہ جیسے لوگوں کے یہاں پہ آپ نے بات بھی کی شروع میں کہ ہم نے پٹول یا ہم نے سم کی بند ہونے کے اوپر لوگوں کی سٹکتنس لگا دی لوگوں کی جاپس کے اوپر ہم نے سٹکتنس لگا دی کہ لوگوں بھی جو پسن کو نکال گیا جائے گا تو تھوڑے سے لوگ سٹرنجن ہوئے ہیں اور ویکسینیشن ہی طرف آئے ہیں لیکن ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اسی سپیچ سے جاتے ہیں تو کچھ ہماری 10% عوام جو ہے نا وہ ویکسینیشن ہو سکتی ہے یعنی 10% of the total public ہماری سفت ویکسینیشن ہوگی یعنی ابھی بہت کم فیصف ہے ہماری 100% ہوتے ہوگے تو بہت عرصہ نکل جائے گا تو آئی تنک یہ ہائی ٹائم ہے کہ ابھی ہم تھوڑا سا اور سٹرنجنٹ ہو کے اس بارے میں سوچیں کہ پلیز ویکسینیشن کروانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس انفیکشن سے بچی نہ سکیں لیکن یہ ختم کر سکیں ہم اپنے آس پاس کے لوگوں میں اچھا تھوڑا سا اگر جس طرح بھی آپ نے موسم چینج کی بات کی اگر لوگ موسم چینج کو ایک دم جو ہے وہ اس چیز کو وہ کر رہے ہیں تو اس کو کیسے وہ مطلب اس سے کیسے بچیں اور دوسری چیز یہ بھی فرمائیے گا کہ ابھی آپ کیونکہ ابھی یہ جو ہے وہ گرمیوں کا تقریباً جو ہے وہ سیزن ختم ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم سردیوں کی طرح بڑھ رہے ہیں تو سردیاں بھی جب آتی ہیں تو لوگ جو ہے وہ بلکل پروار نہیں کرتے اور اس کو جو ہے وہ لائٹ لیتے ہیں اور پھر ترہ ترہ کی جو ہے وہ ان کو ڈیزیزیز جو ہے وہ نزلہ ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے گلا گلا خراب ہے یا ایون ان کے باڈی پین بھی ہوتی ہے آج بھی مجھے دو تین لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں باڈی پین ہے اور سر میں شدید درد ہے تو اس کا تھوڑا سب تحقیق ہے کہ کیا بجائی ہے اچھا بہت سارے لوگوں کے درمیان تھوڑی سے میٹھ بھی ہیں کہ مانسون کی جو رین ہوتی ہے نا ماشاء اللہ وہ ویسے بہتر ہوتی اچھی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اگر نہ آئے تو بہت سے دنماریاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کے پوسٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں جیسے میں ایک جیسے دیتی ہوں کہ اگر بہت تیز بارش آئی ابھی آپ نے اندازہ لگایا ہوگا فرائی ڈی مورننگ سے لوہر کے اندر وان سٹی سکس ایم ایم تک کی ہائٹ تک ایک رین فول ہوا تھا which is considered to be highest rainfall in the history ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں یہ میں بات کر رہوں کہ ابھی فرائی ڈی کی مورننگ سے وہ شروع ہوا اور وہ ارلی مورننگ سے لے کے میڈ ڈی تک چلتا رہا تو 167 ایم ایم یعنی کی پورے دھریہ بن جانا ٹھیک ہے اور اس کے بات جو اس کی صفائی جو اس کی سیفٹی لوگوں کی تھی وہ بہت ہاں ڈیمیجنگ تھی ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں وہ جو واتر تھا وہ وہاں پہ سٹیل واتر رہ گیا تو وہاں سے کولیرا جیسے ہمارے جو بیکٹیریاز ہیں یا اور دوسرے پانی میں جو بچے ناتے ہیں اس میں جراسین جو گھندگی ہے اس سے جو بچوں کے درمیان یہ بڑوں کے درمیان ہوئے وہ پوسٹ ایفیکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے بارش میں آپ نہ لی اور آپ اندر گھر میں چلے گئے آپ نے اپنے آپ کو بات لے لی اور آپ کلین ہو گئے وہ ایک مانشن کی ویڈی کہتے بھی یہ کہ مانشن بھی جو رین ہوتی ہے وہ ایسی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد آپ نے کیا اس کی کیا کی کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پروٹیک کی اپنے آپ کو تو وہاں پہ بہت بڑی ایک ہمارے پاس ہے وہ پویشن مارک ہے کہ ہماری سیفٹی کیا ہے کیا ہمارا کلیننیس یا ہمارا ڈینیس سسٹم اتنا اچھا تھا لہور کے اندر کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی اس طرح پروم نہیں ہوا کہ واتر ڈینیس کا کبھی ایش ہوا لیکن اس ٹائم پہ ایسے ہی ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا پانی وہیں ٹھہر گیا تھا آپ نے لوگوں کو اندازہ لگایا ہوگا لوگ اپنے کاموں پر لیٹ پہنچے ہیں بہت ساری جگہوں پہ لائٹیں نہیں تھیں لوگوں کے درمیان بیماریاں ہوئی ہیں اب آپ دیکھیں لائٹ چلے گئی ہے جو بلڈ پیشر والا مریض ہے اس کو تو اور ہی زیادہ پسینیوں ہو جانے ہیں اس کو اور ہی شگر ہو جانی ہے کیونکہ لوگ زائد سے باتے اتنی دیر دیر تک گرمی میں بیٹھ کے وہ اپنی ہارٹ جو ڈیزیز والے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ سب دن تا سسٹین نہیں کر سکتے کوئی کس چیز میں ہوتا ہے تو یہاں پہ بات آتی ہے بارش کے پوسٹ ایفیکس کی زیادہ بندیز میں بارش کی اور بارش کے جو ڈیمیجز ہیں جو گرد ہیں جو لوگ ہیں آس پاس کی جو باہر نکلتے ہیں جو اپنی پرکوشنز نہیں لیتے یا سوشل ڈیسنسنگ لیتے یا ایسے اس سے ضرور فرق پڑتا ہے لوگوں میں یس اجا تھوڑا سا اگر ہم اس کے پر آجیں اب کووڈ کا جو معاملہ چل رہا ہے کہ لوگ ویکسینیشن نہیں کروا رہے ابھی بھی اس کو جو ہے وہ نون سیریس ایک انہوں نے ایڈیشوٹ رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم کیسے مطلب لوگوں کو مائل کریں کہ ایک اور ایک اور چیز ابھی ریسنٹی جو ہے وہ ورلڈ ہیڈت ارگنیزیشن وی اچو کی طرف سے ایک بقاعدہ بیان میں نے سنا اور میں نے پڑھا بھی ایک جگہ پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی جو بوسٹر ڈوز ہے وہ لوگ ابھی نہ لگوائیں تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ انہوں نے بوسٹر ڈوز لگانے سے ڈیوی اچو کیوں منا کر رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ ویکسینیشن پہ اگر نہیں آ رہے تو ان کو کیسے ہم مائل کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلا سوال آپ کا ڈیوی اچو کا ہے ڈیوی اچو نے ابھی فیلال اس لیے تھوڑا سا ہمیں سٹاپ کیا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈینٹ ہمارے پاس دیفرنڈ دیفرنڈ آ رہے ہیں تو لوگ جو ہے وہ یہی سوال کریں کہ ان کی کیا پرکوشنز ہیں اور کیونکہ اس کے لیے ہماری کوئی سیفٹی نہیں تو ہم کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں یعنی کیا فائدہ ہوگا تو ابھی وی اچو اور باقی جو ٹیمز ہیں ہیلتھ کی وہ یہ کوشش کریں کہ ان کے اندر وہ ویڈینٹس کے لیے وہ ویکسینیشن کو کچھ اس کے اقدامات اٹھائیں نمبر ٹو یہ ہے کہ ابھی فیلال بوسٹر کے لیے ریسائد کیا جا رہا ہے کہ کیا ایک بوسٹر جو ہے وہ ساری ویکسینیشنز کے لیے ایفیکٹیو ہوگا کے نہیں ایک اور سوال یہ نشان یہ بھی ہے اور کیا وہی بوسٹر لگانا چاہیے جو اسی ویکسینیشن کا ہے تو یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوجن عوام میں بھی آ رہی ہے تھوڑی سی ہیلتھ لوگ جو ہیں وہ بھی آپ آتھارٹی سے کرے کوشش کے اس حوالے سے ایڈریس کرے ان کی کمپلینز کو اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کی طرف ایسی چیز لائیں جو لوگ اس کو فوٹفل سمجھیں اپنے لیے دوسری بات لوگ جو ہیں وہ آپ ایڈریس شو نہیں کر رہے وہ یہی ہے کہ آپ سکتیاں جو ہماری ہوئی ہیں میں پٹرول پر ایک دفع پٹرول بھرانے گئی میں آپ کو اپنی اگزیمپل کو بتاتی ہوں اور وہاں پہ بندے نے اتنی لڑائی کی ہو اس پٹرول پر والے سے سے بھی زوجہ سے کہ تم نے مجھے پٹرول کیوں نہیں دینا ہے مطلب وہ بچارہ اپنی جوٹی کر رہا تھا اور اس نے بتایا کہ نہیں دیکھیں مجھے کی اجازت نہیں ہے اور آپ سوچیں ایک اسی پٹرول پر تھوڑے دیر پہلو سکا میں میں ساتھ حادثہ یہ ہوا ہے کہ ایک گورنمنٹ کا آفیسر آیا اور اس نے مجھے ایسے کہا کہ مجھے پٹرول بردوں میں نے اس کو بھر دیا اور اس نے میرا دس دار کا چالان کر دیا مجھے تو آپ میں شکتی کروں گا کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو اب کیا پٹرول پر والے اپنے تو ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ بچارے ایک دور پھس چکے تو اب وہ واپس سوڑے پھسنا چاہیں گے لیکن ہماری عوام کوپریٹ نہیں کرنا چاہتی تو اب سختیاں کچھ ہفتاک بہتر ہو رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو اب ریسٹورانز میں ہر جگہ پہ یعنی کہ ہر لمحے اگر ہم ریسٹرکشنز کر دینا کہ آپ نہیں دکھائیں گے ویکسنیشن کار تو آپ اینٹری نہیں کر سکتے تو پھر لوگوں کے درمیان یہ ہوگا دوسرا یہ کہ لوگوں کے درمیان تھوڑا ابھی بھی کلیریٹی نہیں ہے کہ بھئی اس سے کوئی انفرٹیلیٹی نہیں ہے اس سے کوئی دیت نہیں ہونے والی دو سال بعد اس حوالے سے ہمیں لوگوں کو تھوڑا سا بتانا ہوگا وینیس دینی ہوگی کہ اس طرح کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں جوئے نہ آیا ہے اب یہ گرگر تک ہمیں ایک میسیج تو اینی چینل ہمیں بہنچا نا ہوگا اگر پاکستان میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت سکتی ہوگی مجھا سے کافی بہتری آئی لیکن ابھی بہتری 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 ہے اس میں اب یہ فرما دیجئے گا کہ اب ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو یہ تو اب ساتھ ہے ہماری اور آگے بھی چلے گی اچھا یہ بھی بتائی گا کہ اب اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ مزید اپنی امیونیٹی بہتر کرنا بھی ہے ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو اوائیڈ بھی کرنا ہے یا اگر مزید اس طرح آپ نے بھی کہا کہ ڈبلی اوچو کے حوالے سے کہ مزید ویریٹس کا ابھی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی کہ کون سا ویریٹس جو ہے وہ اس کے لیے کون سی بوسٹر جو ہے وہ ضرورت پڑے گی تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایمیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور اس کے سب سے پہلی بات تو یہ کہ پہلے تو یہ ہم اپنے دل میں بٹھا لیں کہ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس فیکسنیشن کے گین سے یعنی کہ ایسا کچھ نہیں ہونا کہ دو سال بعد کچھ بھی ایسا کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا اور آپ کی دیت ہو جائے گی اس فیکسنیشن کی وجہ سے پوری عوام پوری دنیا یہ لگا چکی ہے اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو کوئی یا کوئی کیس ایسا آج جاتا جیسے ریسٹر آجاتا ہے تو میری تو سب سے پہلے یہ پوری عوام سے جو ہے نا ایک ریپیسٹ ہے کہ پلیس سیریس ہو جائیں اپنے آپ کو ویکسنیشن کریں آن قریب میں یہ کہوں گی کہ فلو کی طرح کوویٹ ختم ہو جائے گا اور ہم پھر یہ ہو رہے ہوں گے ہسٹری میں سوچ رہوں گے کہ ہاں یہ وہی چیز تھی جو فلو جس طرح ہوتا تھا تو کوویٹ کو جلد ہم سب نے مل کے جو ہے وہ ختم کرنا ہے اس سے گھبرانا نہیں ہے ہمیں اس سے لڑنا ہے دوسری چیز جہاں تک امیونٹی کی بات ہے امیونٹی کو اچھا کرنے کے لئے میں ہمیشہ ایک بات بتاتی ہوں کہ پھل تازے اور تادی زبنیوں کا استعمال کریں اگر آپ کو بہت مہنگی میں ملتی ہے تو بھی لے لیں گوشت کی بجائے آپ اس کو تو کھائیں اٹلیس آپ کو امیونٹی ملے گی اپنے ساتھ کیلسی کی گولیاں رکھیں ڈیلی اپنے کیلشیوم کا انٹیک لیں دودھ کی گزہ اپنے اندر جتنا آپ دودھ کے انٹیک کر سکتے ہیں وہ کریں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ جتنی کوشش کر سکتے ہیں ڈرائی فیوٹس کا تھوڑا بہت استعمال کریں سردیاں آ رہی ہیں اس کے لئے آپ کے لئے بہت اچھا ہے آگے رین میں اپنے آپ کو پٹیک کرنے کے لئے کوشش کریں ہنی وارٹر پیئیں اور ادھرپالے کاوے پیئیں اور ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اگر آپ اللہ تعالی کو یاد رکھتے ہیں عبادت بندگی کرتے ہیں تو اور آپ کا اگر دل مضبوط ہے تو آپ کو کوئی کبھی نہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں ابھی میں نے بہت سارے سے لوگ دیکھیں جن کو کوئی چھوکی بھی نہیں گیا ہے ٹھیک ہے اور کیوں کہ ان کو ایمان پکا تھا وہ اپنے ڈسٹنسنگ پوری کرتے تھے اپنے ماسک پرپر پہنتے تھے ہر بندہ جسے کہ آپ مل رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سیف یا وہ خانس نہیں رہا ہے ٹھیک ہے ویریانچ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے پہلی بھی اپنے بہت سارے اپیسوڈز میں کہ بہت سارے ویریانچ ہیں جو بہت ممیک نہیں کرتے سامنے اپنے سنٹمز لیکن وہ ہوتے ہیں ڈینجریس تو ہر کسی کو ایک کنٹیجیس سمجھنا چاہیے اگر اپنے آپ کو اس طرح پتیک کرنا چاہیے اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے اور بہت دعائیں کہ ہماری جو پوری پاکستان کی جواب ہے وہ سیس سے اس وابا سے جو جلدہ جلدہ ہے وہ بچ جائے اور دعائی یہی ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کرتے رہے اور یہ میڈیا کے درہو جتنا ہم لوگوں کے درمیان دیتے ہیں میرے خیال ہے لوگوں تاکہ انشاءاللہ کہیں یہ بات بھیجے ہماری جو ٹین پرسینٹ کی عوام وہ ہنڈر پرسینٹ بھی یقین ہو سکتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی بہت بہت شکریہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیشہ دیتی ہیں اور آپ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے میں سانی پیتا کرتی ہیں کیونکہ آگے ایک ماہرے طبقی اور ماہرے صحت کی رائے جو لینا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے ہر انڈیویجول کے لیے چاہے آپ جو ہے وہ آپ کو کچھ ہے یا نہیں ہے ہر ثری منس یا سکس منس کے بعد جو ہے وہ انڈیویجول جو ماہرے صحت ہے ان سے اپنا جو ہے وہ رائے لینی چاہیے اور اپنا پروپر چیک اپ کروانا چاہیے کیونکہ آج کل کی جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ کوئی خالص تو ہوتی نہیں ہے اس میں ترہ ترہ کے فرڈیلائزرز اور بہت ساری چیزیں ملی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو کچھ بھی ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے راکٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا ناظرین گفتو آپ نے سنی ہے امید ہے آپ کو آج کا پرگرام پسند آیا ہوگا مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آگلے پرگرام میں تب تک اللہ حافظ